میری آج کی ویڈیو ایک برننگ ایشو پر ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہونے لگتی ہے تو ان کو خیال آتا ہے کہ ان کا رنگ گورا نہیں ہے ان کا رنگ گورا ہونا چاہیے ان کے چہرے پہ جو کیل محا سے نکلتے ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے تو اس کے لیے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں میں آج ایک ایسا نسخہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں جس سے نہ صرف رنگ گورا ہو جائے گا ایکنیز ختم ہو جائیں گی پیٹ جو ہے اگر بڑا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کل لڑکے اور لڑکیوں کو رنگ گورا کرنے کا بہت جنون ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے رنگ گورا ہو جائے خاص طور پر اس وقت جب ان کی شادیاں ہونے لگتی ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے ان کے چہرے پہ کیل محا سے ہیں دانے نکلے ہوئے ہیں ان کے داغ پڑے ہوئے ہیں چہرے کا رنگ صاف نہیں ہے تو وہ لازمی طور پر اس کو دور کرنے کے لیے کبھی تو فشل کرواتے ہیں تو کبھی وہ رنگ گورا کرنے والی کریموں کو خریبتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ اوپر لگانے سے جلد کے اوپر لگانے سے کبھی بھی رنگ صاف نہیں ہوتا وقتی طور پر ہوتا ہے اور اس کا جو سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے انچے اس چہرے پر باریک باریک دانے یا کیل محا سے نکل آتے ہیں اور پھر وہ بہت جو اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جب تک اندرونی طور پر مصفی خون دعا نہ کھائی جائے اس وقت تک یہ مرس دور نہیں ہو سکتا میں اپنے مطب پر ایک نسخہ استعمال کرواتا ہوں جو مجھے بہت سی محنت کے بعد حاصل ہوا ہے اس سے نہ صرف رنگ گورا ہو جاتا ہے بلکہ جسم پر کسی قسم کی خواہش ہو پھوڑے پھنسیاں ہو کیل محا سے ہو بوا سیر ہو یا پیٹ بڑا ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اعتباسِ تمس یعنی مینسز کا درد سے آنا وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور مریض خوشحال خوش و خرم ہو جاتا ہے کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تیاری کا طریقہ بھی بتاتا ہوں گو کہ یہ بہت زیادہ محنت طلب ہے لیکن بہت مفید ہے تو نسخہ لکھئے علیچی خرد بارہ گرام یعنی چھوٹی علیچی سبز علیچی علیچی کلا بڑی علیچی بارہ گرام گندک آملہ سار پچاس گرام برگ نیم یعنی نیم کے پتے بیس گرام نگند بابری بیس گرام مرچ سیاہ بارہ گرام مستگی رومی بارہ گرام اور مصری جو ہے وہ بھی بارہ گرام تو آپ اس کا طریقہ سن لیجئے گا گندک آملہ سار مستگی اور مصری ان کو آپ نے باریک پیس کے علیدہ رکھ لینا ہے ملا دیں بشک ملا کے رکھ لیں تو باقی تمام اشیاں کو پیس کر آدھے لیٹر پانی میں ان کو خوب اچھی طرح حل کرنا ہے دو تین دن تک ان کو برابر حلاتے رہنا ہے صبح دوپیر شام جب بھی ٹائم ملے ان کو اچھی طرح حلا دیں پھر ایک بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس کو آگ پہ رکھ دیں جب وہ پانی گرم ہو تو اس کے اندر اس دیچکی کو جس میں آپ نے یہ چیزیں ڈالی ہیں وہ رکھ دیں درمیانی آنچ دیں برتن کو اچھی طرح ڈھک دیں بلکہ اگر آپ اس کے اردگرد آٹا لگا دیں تو بہت بہتر ہے پھر آپ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس کو کھول کر دیکھیں جب پانی جو وہ برتن جس میں دوائیاں ہیں وہ اگر خوشک ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اس کا قوام سا بن جاتا ہے تو برتن کو اعتیاد سے نکال لیں تھنڈا ہونے پر باقی پسی ہوئی دوائیں جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں گندہ کاملہ سار بغیرہ وہ اس میں ڈال کر تھنڈا ہو جائے تو اس میں ڈال کر ایسا ایسا اس کو ہلائیں تاکہ وہ اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس کو آپ نے تھنڈا کر لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور دوسری کیپسل جو ہیں وہ پانچ سو میلی گرام کا کیپسل جو سب سے بڑا ہوتا ہے جس کو زیرو نمبر کا کیپسل کہتے ہیں اس میں آپ نے اس کو بھر لینا ہے اب یہ استعمال کیسے کرنا ہے رنگ گورا کرنے کے لیے صبح و دوپیر شام ایک ایک کیپسل کھانا ہے سادہ پانی کے ساتھ بواسی کیل محاسے اور خارش کے لیے جسم میں کسی پیجہ پر کہیں بھی ہو رہی ہو خارش تو اس کے لیے صبح شام دو دو کیپسل کھانے ہیں پیٹ کم کرنے کے لیے دوسری احتیاطوں کے ساتھ خوراک کی احتیاطوں کے ساتھ صبح و دوپیر شام دو دو کیپسل کھانے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا فائدہ ہوگا یہ میرے مطبع بہت زیادہ جو ہے استعمال ہو رہی ہیں اور یہ ہر وقت میں تیار رکھتا ہوں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو کمنٹس میں کر سکتے ہیں اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں میں آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک نسخے بتاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل بھی بتاؤں گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی